موسیقی میرا نام خرشید عالم ہے گاؤں کنگی بالا لور دیر تیمرگرہ سے میرا تعلق ہے اور پولیوں کے وجہ سے جو بچپن میں مجھے ہوا تھا تین سار کی عمر میں دونوں ہاتھ اور پاؤں ایفیکٹڈ ہیں اس کی وجہ سے میں تعلیم سکول میں حاصل نہیں کر سکاتا کوئی سکول کالیج یا یونورسٹی میں میں نہیں پڑھا اور تقریباً دو ہزار ایک تک ہماری گاؤں تک کوئی روڈ کی فیسلیٹی نہیں تھی اس کی وجہ سے میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا سوشل انکلوجن ممکن نہیں تھا اور بہت کم لوگ مجھے جانتے تھے اور بہت کم لوگوں کو میں جانتا تھا پھر خوش قسمتی سے دو ہزار ایک میں ہمارے گاؤں کو روڈ کی فیسلیٹی آئی اور میں باہر آیا سوسائیٹی میں میری انکلوجن ممکن ہوئی لوگوں سے ملا لیکن اس وقت بہت زیادہ دکھ ہوا جب میرا نام مجھ سے چینہ گیا سوسائیٹی میں مجھے ڈیسیبیلیٹی کی نام سے پکارا جانے لگا اس وجہ سے میں تھوڑا بہت ڈپریس ہونے لگا لوگوں سے نہیں ملتا تھا ملاقات وغیرہ اس سے گبرہت محسوس ہوتی تھی کیونکہ مجھے تو گھر میں لوگ خرشید آلم کے نام سے پکارتے تھے جو چھوٹے تھے وہ بائی جان کے نام سے پکارتے تھے لیکن باہر جو لوگ تھے وہ ڈیسیبیلیٹی کی نام سے مجھے پکارنے لگے تو مجھے تھوڑا سا دکھ اور تھوڑا سی جو ہے وہ ڈپریشن یہ محسوس ہونے لگی اس کے بعد میں چاہتا تھا کہ بلکہ سپیشلی میں اپنے والد صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ گورنر میر سکول فارڈیف چیرڈرن انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا اس کا بہت ایک ایک ایکٹیو رول رہا تھا تیمرگرہ لوگیر میں ایک ایڈوکیشن سسٹم پول لوگوں کے لئے جو ہیرنگ ایمپیرڈ ہے جو بول نہیں سکتے جو سن نہیں سکتے اور جب روٹ کے فسیلیٹی آئے تو میں اکثر اپنے والد صاحب کے ساتھ جا کے اس کی سکول میں جو ہے نا وہ بیٹھا کرتا تھا لوگوں سے ملتا تھا وہ چاہتے تھے میرا والد صاحب کہ میں ایڈوکیشن حاصل کر سکوں لیکن وہ تو ممکن نہیں رہا تھا کیونکہ سکولز میں ایکسیسیبیلیٹی کا مسئلہ تھا آنے جانے کا مسئلہ تھا اس لئے انہوں نے بڑی محنت سے مجھے پڑھایا لکھایا سکھایا اور اس کے بعد اس کی یہ بھی خواہش تھی کہ میں کوئی ہنر سیکھوں تاکہ انڈیپینڈلی طور پر میں کچھ بن سکوں مگر ارپورچنیٹ مجھے کسی نے بھی شاگردی کی روپ میں ایکسیپٹ نہیں کیا وہ شاگرد تو آپ کو پتہ یہ کہ کام کرتے ہیں صفائیاں کرتے ہیں بزار جاتے ہیں ایکٹیو پرسن کو لوگ شاگردی میں دیتے ہیں لیکن انفورچنیٹ میرے تو ہاتھ اور پاؤں جو دونوں ایفیکٹر تھے لائک میں بیلچی ریوزر ہوں تو اس وجہ سے کوئی بھی جگہ مجھے نہیں ملی تاکہ میں وہاں پر کوئی ٹیلرنگ کر سکوں یا کوئی ٹیکنیکل سکلز مجھے مل سکے کافی جو ڈسکرمنیشن دیکھنے کے بعد کافی جو مشکلات دیکھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ جو خصوصی بہنبائی ہیں وہ انتہائی مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں اور میں گزر رہا تھا کیونکہ میں ایک ایڈوکیٹڈ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ڈسکرمنیشنز ہو رہی ہے حق تلفیہ ہو رہی ہے تو وہ لوگ جو جس کے تعلیم نہیں ہیں جو پور فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جو ایک ایسے علاقوں سے جو بانڈا جات ہیں یا پہاڑی ایریاز ہیں وہ کیا اس پہ کیا گزرتی ہوگی میری سوچ ڈسیبیلیٹی کی طرف آگئی لوگوں کے لیے کام کرنے کی طرف آگئی میں نے مختلف قسم کی انفرمیشن کلیکٹ کرنا شروع کی مختلف سیمینارز اٹھن کرنا شروع کی ڈسیبیلیٹی کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں اس کو میں نے سٹیڈی کرنا شروع کیا اور پھر عاملی طور پر دو ہزار نو میں ایک آرگنائزیشن میں نے خصوصی افراد کے فلاہ ہوئے بود کے لیے لانچ کی سپیشل ایویلیٹیز ڈیولپن ایسوسییشن کے نام سے جس کا مقصد تھا کہ ہم اپنی حقوق کے لیے اپنی بہتری کے لیے اپنی ویلفیر کے لیے اپنی ترقی کے لیے خود کام کریں جتنی بھی بیریئرز ہیں اس کو منشن کریں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں چاہے وہ فیزیکل ہیں چاہے وہ ذہنی طور پر جو لوگوں کے ذہن میں ہمارے لیے دیسیبیلٹیاں ہیں اس کو دور کر سکیں اور دو ہزار چودہ میں ہماری ارگنائزیشن کو یونائٹڈ نیشن کے طرف سے سپیشل کنسلٹیٹیو سٹیٹس ملا جو ایک انتہائی بڑا عزاز ہے ہمارے لیے سپیشلی کیپی میں پیپر پکنوں خواہ میں یہ پہلی ڈیسیبل پیپل ارگنائزیشن ہے جس کو یہ عزاز حاصل ہے اس کے بعد میرا اکثر یو ایس اے یونائٹڈ سٹیٹ آف امریکہ میں نے نمائندگی کی پاکستان کی طرف سے یونائٹڈ نیشن میں اور اکثر میں وہاں پر پارٹسپیشن کیا کرتا تھا تو وہاں پر بھی صدا فاؤنڈیشن کو یعنی اب ہم اس کو صدا فاؤنڈیشن کے نام سے مشہور ہے ہماری ارگنائزیشن وہاں پر ہم نے انیشیئیٹ کیا اس کو وہاں پر جسٹریشن دی اور الحمدللہ وہاں پر بھی ایک لیگل سٹیٹس ہمیں حاصل ہے اس کے علاوہ بہت سے ممالک جپان ساؤتھ پوریا یونائٹڈ ایر ایر ایمیرٹس ملائشیا مختلف ایریاز میں مختلف کانٹریز میں میرا اکسپوزر رہا کبھی ڈیسیبیریٹی ٹرینگز میں کبھی کوئی سیمینار میں پاکستان کی نمائندگی کی حوالے سے اور ایک اس سے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے انٹرنیشنل ایکسپوزر ملا کہ وہاں پر پیپل ڈیسیبیریٹیز کی حالت کیسی ہے وہاں پر لاز کیسے ہیں وہاں پر پرکٹیکلی ان کی لئے کیا کیا جاتا ہے تو ایکسپوزر ملنے کے بعد بہت ہی مجھے ہیلپ ملا ہے صدا فانڈیشن کو ایک لیڈنگ ارگنائزیشن کے طور پر لانے کا اور الحمدللہ اس وقت ہم تقریباً پانچ پروگرامز چلا رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت جس میں ایڈیوکیشن ہیں آپ یہاں پر آئے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بچے جو عام سکولوں میں پڑھنے سے قاسر ہیں یا وہ فیسیلٹیز وہاں پر نہیں ملتی لائک ایکسیسیبیریٹی کا مسئلہ ہے سیڑیاں ہیں واش روم جو ہے وہ اس میں اس کی ویلچیرز کو ہم اندر لے جا نہیں سکتے وہ گوش روم یوز نہیں کر سکتا ڈیو ٹو دیوریڈیٹی اس حوارے سے ہم نے یہ پورا ادارہ جو ہے وہ ایکسیسیبیل بنایا ہے تاکہ اس کو کوئی مسئلہ درپیش نہ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے جن کے والدین دیسیبیل ہیں وہ بھی ہم یہاں پر انروڈ کرتے ہیں مقصد یہ ہے کہ انکلوسیف ایڈوکیشن جو ہے وہ ہم اس کو پروان چھڑھائیں اس کو پروموٹ کریں اور یہ بچے جو سم کارڈ آف دیسیبیلیٹی رکھتے ہیں یہ احساسی محرومے سے بچ سکیں اور یہ فیسنگ کر سکیں سوسائیٹی کو دیسیبیلیٹی کے اندر رہتے ہوئی اور جو عام بچے ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کریں تو یہ ایک بڑا جو ہے یونیک آئیڈیا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو خود دیسیبیل ہیں یا ان کے بچے دیسیبیل ہیں ان کو ہم یہاں پر ایڈوکیشن دلا سکے دینی اور دنیاوی اس کو چلانے کے لئے ہم نے کچھ پالیسی رکھی ہوئی ہے اور یہ ہے کہ جو بچے جن کے والدین استطاعت رکھتے ہیں ان کے لئے نومینل فیس ہم نے رکھی ہوئی ہے تاکہ ادارہ اپنے پاؤں پہ بھی اس سے تقریباً پانچ پرسنٹ ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ ہم جو انڈیویجول افراد ہیں صاحب حیثیت اور استطاعت لوگ ہیں اس کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں ہم اپنے کبین چلاتے ہیں ہم صرف جو ہے وزرز کرتے ہیں تو اس کی طرح یہ جو ہے جو اخراجات ہے وہ پوری ہو رہی ہیں